سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینہ تارشہ و مطاد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلل عقداتم من لسانی یفققو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزکنا اتباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزکنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الانفال رکو نمبر آٹھ آیت نمبر فیفٹی نائن وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا سَبَقُوا اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے قفر کیا کہ وہ سبقت لے جائیں گے یقیناً وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے کس حوالے سے تذکرہ وَزْوَائِ بَدَرْ يَوْمُ الْفُرْقَانَ جب اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کی اتنی زبردست نسرت فرمائی اور اتنی زبردست کامیابی اور حق اور باطل کھل کے سامنے آ گیا نکھر گیا جو حق گروہ تھا اور کھل کے سامنے آ گیا کہ باطل پرست کونسا ہے اور کس حق ٹولے کی اللہ مدد کر رہا ہے اور کونسا باطل پرست ہے جو اللہ کی مخالفت کرنے والا ہے جس کی خلاف اللہ سبحانہ تعالی کی چالیں چلنے والی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے بعد جہاں مسلمانوں کو اپنی تائید اپنی نسرت اپنی مدد اپنی فتح کی اوپر کانفیڈنس دلوائی تسلی دلوائی وہاں پہ مشرقین مکہ کو اور آخرت تک کے مشرقین کو یہ جھنجوڑ کر واضح طور پر بتا دیا کہ تم اس بات کو تصور نہ کرنا کہ تم سبقت لے جاؤ گے اور تم ہمیں ہرانے والے بن جاؤ گے سبقت لے جانے والا ٹولہ کون ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی ہی کا ہے کہ تم اس غلط فہمی سے نکل آؤ کہ تم بازی لے جاؤ گے وہ یقینا ہم کو ہرا نہیں سکتے اللہ سبحانہ تعالی مشرقین اور باطل پرست ٹولے کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہم کو نہیں ہرا رہا سکتے اللہ سبحانہ تعالی مقابلہ تو مشرقین مکہ اور مسلمانوں مدینہ کے مسلمانوں کا تھا مسلمان مقابلہ تو کفر اور اسلام کا تھا لیکن اس مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالی ہم کو ہرانے کے الفاظ استعمال کریں گویا اللہ سبحانہ تعالی کافروں کا مقابلہ اپنے ساتھ کرنے کا تذکرہ کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسلمان کرو حق پرست گروہ گویا اللہ ہی کا ایک گروہ ہے وہی بات جو اللہ نے حق پرستوں کے لئے کہا ہے یہ کون ہے حضب اللہ کہ یہ اللہ کا جو گروہ ہے ایمان لانے والے مجھے اور میری ماننے والے پھر میرا گروہ بن جاتے ہیں میرا ٹولہ بن جاتے ہیں میرا حضب بن جاتے ہیں اور پھر میرا گروہ اور میرا ٹولہ ہی غالب رہتا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہے اور مشکین کے خلاف اللہ سبحانہ تعالی یہ کہہ رہے کہ یہ مشمین کافر مسلمانوں پر نہیں مجھے نہیں ہرا سکے گویا اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ اپنی معاونت اپنی فتح اور اپنی نصد کے لئے ایسے تذکرہ فرمارے کہ گویا وہ انہی کا ساتھی اور معاون ہے تو لہذا جب تمہارا معاون اللہ ہے اور کافروں کا مدد مقابل اور کافروں کا مخالف اللہ ہے تو مسلمانوں پھر تم کیا کرنا تم لوگ یعنی اے مسلمانوں تم لوگ کیا کرنا وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ تم ان کے لئے تیار کر رکھو آئندہ مستقبل میں بدر کے حالات بتائے گئے اور بدر کے حالات میں مسلمان کوئی تیار تو نہیں تھے کوئی جنگی ہتھیار سے کوئی سواریوں سے کوئی کسی طور پر وہ نفری کے حوالے سے بھی مسلمان پرپیرڈ نہیں تھے تیار نہیں تھے they were taken unaware اور انپلینڈ طریقے سے ان کو میدان جنگ میں جانا پڑا وہ تو اللہ کی فتح اور نصر ساتھ شامل حال ہوئی تو اتنی بڑی اتنی بڑی مسلمانوں کو فتح ملی لیکن اللہ نے آگے سے فرما دیا اب آگے سے مدینہ والو تم بھی اور ہر مسلمان ریاست کیامت تک تم کیا کرنا اب تم تیاری کرنا تاکہ جب تم پر حملہ ہو تو اس حملے کا مقابلہ کر سکو ان کے ساتھ جنگ کر سکو اپنی حفاظت اور اپنی دفاع کر سکو اور ان کی مخالفت پر جمع رہو تو لہذا آئندہ سے تیاری کرنا کیا تیاری کرنا لا ہم اپنے کافروں کے لئے دشمنوں کے لئے تیاری کرنا مستو تو تم جتنی تمہاری استطاعت ہے جتنی تمہاری پستی ہے جتنی تمہاری حیثیت ہے مملکت چھوٹی ہے بڑی ہے ریاست طاقتور ہے ریاست معاشی طور پر بہران کا شکار ہے لیکن جتنی جتنی تمہاری استطاعت اور پستی اور تمہاری جیب ہے اس کے مطابق تم تیاری کرنا اور کیا تیاری کرنا من قوت ومر باتل خائل تو چیزیں تیار کرنے کی تجویز دی جاری آئندہ بدر کا ساری رودات اور اس پر تفسرہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو آئندہ کا لائے عمل مدینہ کی ریاست اور ہر اسلامی ریاست کو طریقہ سکھایا جا رہے اس طفعہ تو مدد آئی تھی اسمان سے پرشتے آئے تھے ہمائیں بارش مٹی سورت سب تمہارے معاون بن گئے تھے تمہارے رویوں کی بنیاد پر بنے تھے لیکن آئندہ اب تیار رکھنا جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق تیاری کرنا کیا کرنا من قوت جنگ کے لیے قوت کی تیاری کرنا وہ قوت نفری بھی ہو سکتی ہے فائٹنگ ہانڈس مین پاور بھی ہو سکتی ہے قوت تو کچھ بھی ہو سکتی ہے مین پاور ہو سکتی ہے اپنے جنگجو تیار کرنا اپنی نفری تیار کرنا اپنی فوج کی اپنی مجاہدوں کی طاقت کی تیاری کرنا اپنے مجاہدوں کی تربیتیں اور ٹریننگز کرنا ہر دور میں ہر دور میں یہ چیز ضروری ہے اس دور میں مجاہدوں کو گھڑ سواری تلوار سازی اور اپنی اپنے تیر اپنے جو اس وقت کے ہتھیار تھے ان میں فن ہونا ضروری تھا آج کے دور میں آج کی چیزوں کے لئے فن ہونا ضروری ہے اور اس میں مہارت اور اس میں ٹیکنیک سانی ضروری ہیں تو لہٰذا قوت تمہارے فائٹنگ ہینڈز کی اور تمہاری جسمانی مین پاور ہیومن پاور کی طاقت ہو تمہاری نفری ہو تمہارے مجاہد ہو یا قوتیں تمہارے اصلوں کی تمہارے ہتھیاروں کی تمہارے بموں کی تمہارے بھرودوں کی کوئی بھی طاقت ہے ہر دور میں جو جو جنگی قوتیں استعمال ہوتی ہیں انکلیوڈنگ یومن مین پاور کی قوتیں ساری ہی قوتوں کو تیار کرو تو اپنے دشمنوں اپنے عادہ کے خلاف جنگی تیاری قوت کے حوالے سے اسلے خطیار ایف سکسٹینز یہ بارود یہ نیوکلئیر وارفیر ٹیکنالوجی کو تیار اور اختیار کرنا یہ کوئی غیر شرعی کوئی گناہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے بلکہ این حکم ای خدا بندی اچھا قوت تیار کرو اور کیا کرو وَمِنْ رِبَاتِ الْخَوْحِلِ رِبَات کہتے ہیں مربوط سے ہے رب سے ہے بندے ہوئے گھوڑے بندے ہوئے گھوڑے کون سے ہوتے ہیں ایک تو جو تیار ہوتے ہیں تیار پرپیرڈ ریڈی ٹرینڈ گھوڑے بھی تیار کرو گھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زبردست مخلوق ہے بڑی خوبصورت تخلیق ہے اور اتنی خوبصورت تخلیق ہے کہ اللہ نے تو ان کی قسم کھا کے ایک قرآن کی صورت مولان دیان تی طبخان ان بھاگنے والوں اور پھنکارے ماننے والے اطاعت گزار گھوڑوں کی تو اللہ نے قسم کھا کے ان کی صفات دکھا کے کاری یہ قرآن کو بہت کچھ سکھایا اور عربوں کو بھی عربوں کو بھی گھوڑے بہت پسند تھے ان کے لئے بہت مفید تھے بہت استعمال کرتے تھے عربی نسل کے گھوڑے آج تک مشہور ہیں اور گھوڑے یاد رکھے گا کہ ہر دور میں بڑا ہی مفید جانور رہا صرف روز مرہ زندگی کے معمول کے لئے تجارت کاروبار نومل ڈے ٹو ڈے لائف ٹرانسپورٹ وغیرہ کے لئے نہیں گھوڑے ہر دور میں جنگوں کے اندر بھی بہت افیکٹیو اور بہت اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں ہر دور میں گھوڑوں کے جنگی معاملات میں کردار ادا کرنے میں کوئی انکار نہیں ہو سکتا گھوڑے جنگوں کے اندر انسانوں کی نقل و حرکت اور انسانوں کیوں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے ان کا زمان ان کا سامان کھانے پینے کا اور ان کی ضروریات زندگی کا سامان اٹھانے کے لئے گھوڑے استعمال ہو سکتے ہیں بار برداری ہے نا سامان ڈھونے کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں انسانوں کو ڈھونے کے لئے مجاہدوں کو ڈھونے کے لئے سواری کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں پھر مجاہدوں اور جنگی میدان کے لئے کھانے پینے اور دوسرے سامان وغیرہ خیمے وغیرہ اٹھانے کے لئے جو استعمال ہو سکتے ہیں اسی طرح اسلحہ اور ہتھیار اور جنگی چیزیں آلات وغیرہ اٹھانے کے لیے اور ان کی ترسیل کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ آج کے دور میں بھی گھوڑوں کی ترسیل اور گھوڑوں کو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کرنا بس اوقات بہت ایفیکٹیو اور بہت یوسفل ٹول ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات یہ جنگیں جب پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہیں تو وہاں پہ بہت سی ٹینکس اور بہت سی جیپس اور بہت سی اور سواریاں نہیں پہنچتی وہاں پر ترسیل کا ذریعہ آج کے موڈرن دور میں بھی گھوڑا ہی ہے آج وہ جو کشمیر کے بارڈن میں اور وہ جو پہاڑوں کے اندر اتنی اونچی اونچی جنگیں ہوتی ہیں اس کے اندر آج کی یہ ٹرالییں اور یہ جیپیں اور یہ ٹینکس وغیرہ جو ہیں یہ اسلے اور نکلو حرکت کے اور ترسیل کے لیے استعمال ہی ہوتے آج بھی وہاں پہ گدے خچر اور گھوڑے ہی استعمال ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ باقاعدہ آج بھی ہماری فوج کے اندر یہ ایک یونٹس اور ایک باقاعدہ ایک محکمہ موجود ہے جہاں پہ گھوڑے اور ان کو پالا جاتے ہیں اور یہ ترسیل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ہر دور میں ان کی ان کی افادیت جو ہے وہ رہے گی تو لہٰذا ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں رباط الخیل سے ڈریکلی مراد جو ہے وہ گھوڑے لیا ہے اور کچھ مفسرین کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سارے کام کرنے والے آلات اور اسباب ہیں جو گھوڑے سر انجام دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ قوت مجاہدوں کی قوت trained fighting forces کی قوت اپنا اسلہ اپنا ہتھیار اپنے بارود اپنے گولے اپنے نیوکلئر بم وغیرہ یہ سب تیار رکھو اور پھر گھوڑوں کے توسل سے اسلے کی ترسیل کے ذریعے اسلے کو پہنچانے کے ذریعے بھی تیار رکھو دیکھیں ہر دور میں اسلے کی ترسیل کے ذریعے مختلف رہے کبھی تو صرف گھوڑے ہی استعمال ہوتے تھے لیکن آج اسلے کی ترسیل کے لیے ٹانک ہیں گنے ہیں میزائلز ہیں انٹی ائر کرافٹز ہیں ایف سکسٹینز ہیں اور پھر بہت سے یہ راکٹ لانچز وغیرہ ہیں تو لہٰذا ساری کسے نیوکلی وارفئر کو کس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے میزائلز کے ساتھ تو یہ ایف سکسٹینز ہیں یہ سب کچھ ان کو تیار کرنا اسلامی ریاست کے لیے ناجائز نہیں ہے منع نہیں ہے حرام نہیں ہے بلکہ ان حکم خداوندی ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بریف مسلمانوں کو مدینہ کی ریاست میں اور آگے سے ہر اسلامی ریاست کو دشمنوں کے خلاف تیاری کے لیے دو قسم کی چیزیں تیار کرنے کیلئے کہا کہ مقابلے کیلئے مہیا کر رکھو کیوں کرو تاکہ اس کے ذریعے سے یعنی یہ جو تم قوت اور قوت کی ترسیل کے جو چیزیں تیار کرو گے اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہاری تیاری تمہاری استعداد کے مطابق اس لئے بھی لازمی ہے کہ اس روح زمین میں جب تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے اٹھو گے اللہ کے نظام کو نافذ کرو گے تو تمہارے خطوں کے بہت سے دشمن تمہارے علاقوں تمہاری ریاستوں کے دشمن ہوں گے تو اللہ نے کہا کہ ایسے دشمن جو تمہارے دشمن ہے اور جو اللہ کے دشمن ہے اللہ کے دشمن کون ہے جو اللہ کے قرآن اللہ کے دین کی تعلیمات اشارت اسلام تبلیغ اسلام اور نفاظ اسلام کے دشمن ہے یہ اللہ کے دشمن ہے اور پھر یہ بھی بات پتہ چلی کتنا ایلیویٹ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کا بندہ یہ پڑھ کے کہ گویا اللہ کے دشمن اور اللہ کے بندوں کے دشمن گویا ایک ہی ہو جاتے ہیں یہی ہے ان اللہ ہمار سعبرین اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہو جاتا ہے ان اللہ یخب المحسنین ان اللہ یخب السعبرین جب بندہ صبر کرتا ہے حسان کرتا ہے اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو پھر گویا اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اس کے دوست ایک ہو جاتے ہیں اس کے دشمن ایک ہو جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے اور وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتے ہیں اب ظاہر یہ سب چیزوں کی تیاری کیلئے کیا چاہیے ہوگا خود سے خود خود سے خود ہو جائیں گی نہیں کیا چاہیے ہوگا مال چاہیے ہوگا تو پھر انفاق کی طرف مائل کیا گیا وہ ماتن پہ گومن شاہی ہیں یہ گھوڑے تیار کرنے کے لیے اور قوت کے طریقے اور یہ ساری چیزیں تیار کرنے کے لیے دشمنوں کی حفاظت دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے کتال کے لیے یہ سارے معاملات تیار کرنے کے لیے تم مال چاہیے ہوگا تو یہ مسلمانوں اس سارے جہاد کے معاملات کے لیے اپنی حفاظت اور اپنی اسلامی سرخدوں اور اسلام کی حفاظت یا دشمنوں کے ساتھ جہاد کے لیے تم جتنا مال ان چیزوں کے لئے خرچ کرو گے اس کا بطل تمہیں پورا پورا پلٹا آیا جائے گا اور تمہاری سطحر کے ظلمیں ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسلامی ریاست کو اس کی حفاظت کا طریقہ اس طریقے کے لئے اس کا جو جو چیزیں چاہیے وہ سمجھایا اور وہ چیزیں پروائیڈ فینڈ فیچ کیسے ہوں گی جہاد بالمال کا تذکرہ کر دیا اور یاد رکھئے گا وہ سارے کا سارا مال جو اس جہادی منصوبے کے لئے استعمال ہوگا وہ جہاد کی کون سی قسم ہے جہاد بالمال کی قسم ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلی اللہ اور سلامتی کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی اس کے لئے آماد ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے ہم نے پیچھے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتال کی احقمات اور قتال کی بات کی تھی تو میں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاں قتال کا حکم اور قتال کی فرضیت دی ہے وہاں پہ قتال کا مقصد اور قتال کی حد بھی واضح طور پر بتائیے ایسے ہے کہ نہیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ تم جنگ کیوں کرو گے حتی لا تکون فتنہ اور تمہاری جنگ کا مقصد کیا ہوگا وہ یکون الدین اللہ کہ دین اللہ کی خاطر ہو جائے اللہ کی سرزمین پر لوگ اللہ کی حقامات کے مطابق زندگی گزار سکے یہ اسلام میں جہاد اور قتال کا مقصد ہے اور قتال کی حد جب دین اللہ کے لئے ہو جائے لوگ فتنے سے باز آ جائیں تو یہ قتال کی حد ہے تو وہی قتال کی حد یہاں پہ ایک اور طریقے سے بتائی جاری ہے تمہاری جنگ کا مقصد دین کا غلبہ تھا لوگوں کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی حقامات کے مطابق زندگی گزارنے کی آسانی اور سخولت پیدا کرنا یہ تمہارے جنگ کا مقصد تھا فتنے کا خاتمہ تمہارے جنگ کا مقصد تھا اگر کوئی تمہارے ساتھ دشمن قوم فتنے سے باز آ جائے امن کی طرف امن کا پیغام بھیج دے اور اپنی جنگ سے ہاتھ کھیج لے فتنہ فساد سے ہاتھ روک لے امن قائم ہو جائے تو یہی تمہارا مقصد تھا اگر کوئی دشمن قوم امن کا پیغام بھیجے گی تو پر امن لوگوں سے لڑنا اسلام کی تعلیمات کے برخلاف ہے وہ قوم جو پہلے جنگ کی حالت میں تھی جب وہ امن کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا دیتی ہے تو قرآن وہاں پہ مسلمانوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دیتا ہے کیا میرا دین میرا قرآن میرے رب کا قلام نہتے پور امن شہریوں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں ان پر حملے کا کوئی تصوت دے سکتا ہے سے کہیں نہتے پور امن شہریوں پر کافروں مسلمانوں یہودیوں ہندووں سکھوں بدمت کسی قوم کسی ریاست جو مسلمانوں سے امن میں ہیں پور امن ہیں اور پتنا نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ حملے کا کوئی تصور ان کے ساتھ دسترازی کا تصور نہیں ہے یہاں پہ کہا جا رہے ہیں جو تم سے جنگ کر رہے تھے اگر وہ امن پہ آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اپنے جنگ کے ہاتھ کھینچ لو اگر وہ دھوکے کی نیت سے رکھتے ہیں یعنی اگر تمہیں بے وقوف بنانے کیلئے پہلے سلامتی اور امن کا پیغام بھیجیں گے اور پھر تم پر اگر 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 سے یقبارگی حملہ کریں گے لیکن اگر انہوں نے ایک دفعہ پیس کا پیس کا اور امن کا اور سلامتی کا پیغام بھیج دیا ہے چاہے ان کے پیچھے کوئی دھوکہ اور مکر اور فریب تھا لیکن اگر وہ سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں تو تم ہاتھ روک لوگے تم جنگ سے ہاتھ روک لوگے اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہیں تو بس پھر اللہ تمہارے لئے کافی ہے اللہ نے تمہیں پہلے ان پر غلبہ نہیں دیا تھا اللہ نے پہلے بھی تو اللہ ہی نے مدد کی تھی اللہ ہی کے نسط تمہارے شاملے حال ہوئی تھی تو تمہیں فتح ہوئی اب تم غالب آ رہے ہو وہ سلامتی اور فتح امن کہہ رہے ہیں اور تمہیں دینا دھوکہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ دیئے تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ساری زمین کی روئے بھر کی دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جھوڑ سکتے وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جھوڑ دیئے یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنے پر توقل اپنے پر ایمان اور اپنی اطاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی دور اور اس سے پہلے ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے لیے کیسے کافی ہو گیا تھا اللہ فرما رہے کہ میں نے ان کے دل جوڑ دیئے اور اگر تم پوری زمین کی دولت بھی خرج کرنا چاہتے تو تم ان کے دلوں میں الفرد نہیں ڈال کے تم ان کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے کس کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ کہ بالکل وہ مکی دور کے اندر اور اس سے پہلے بھی وہ جو مدینہ مکہ عرب کے اندر ایک جنگ اور ایک دشمنی اور عداوت کی آگ جل اور بھڑک رہی تھی یہ ان آگ کے شلوں اور ان جنگ کے ان جنگ کے شلوں کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں مدینہ کی بستی میں عوص اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان دو سو سال لمبی جنگ بواس چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی کتنے شلے آگ کے بھڑک رہے تھے کیا یہ دشمنیاں یہ عداوتیں کوئی بجھا سکا تھا پوری کوشش کے باوجود یہ رہزنیاں یہ ڈکیتیاں اور یہ آپس کے قبیلوں کی قتل غارت گیری ان کے شلے کوئی نہیں بھجا سکا تھا لیکن اللہ نے ان کے دل میں الفر ڈالی کیسے ڈالی تھی یہ عوص اور خزرج جو اپنے ایک دوسرے کے قبیلے کے خون کے پیاسے تھے جب ان میں سے کوئی ایک دو کچھ تھوڑے سے مٹی بھر افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ پہنچے تھے مدینہ سے اور اسلام کے نور سے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے نور سے فیضیاب ہو کر مدینہ ان تعلیمات کو پہنچایا پھر بیعت عقبہ اول پھر بیعت عقبہ ثانیہ تو کیا ہوا تھا یہ تعلیمات حضرت مصر بن عمیر کے ذریعے مبلغ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب مدینہ کے بستی میں پھیلی تھی تو کس نے الفر ڈالی تھی اجاز کس کا تھا کمال کس کا تھا یہ اللہ کی احقامات اللہ کی ان تعلیمات کا کمال اور اجاز تھا جو کتنے سالوں سے جو یہ آگ کے شولے نئی بجھا پائے تھے یہ قرآن کی تعلیمات کی رحمت بارانے رحمت بن کے اس مدینہ کی بستی پر برسی تھی تو یہ آگ کے شولے تھنڈے ہو گئے تھے عصر خضرت شیر و شکر ہو گئے تھے بھائی بھائی بن گئے تھے یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے کے اگر تم چاہتے تو تم ان کے دلوں میں تم دنیا بھر کا مال بھی خرچ کرتے تھے تم عصر خضرج کے دلوں کے کینے اور بغض مٹا کر بدل کر الفت میں نہیں بدل سکتے تھے یہ تو اللہ نے ان کے دلوں کو شیر و شکر کر دی عصر خضرج بھائی بھائی بن گئے اور پھر اتنی محبتیں اتنی الفتیں اتنی اسلام کی چاشنی کہ ان مدینہ والوں نے کھلے بازوں سے مکہ والوں کو بلا لیا تھا یہ وہ الفتیں تھی یہ وہ دین کی محبتیں تھی یہ وہ دین کی الفتیں تھی جو کوئی انسان نہیں ڈال سکتا تھا یہ اللہ رحمان نے اپنے کلام کے موجزات سے ڈالی تھی اور پھر وہ موجزہ موخات مدینہ کا موجزہ جو کبھی انسانی تاریخ نے دیکھا ہی نہیں تھا بیٹیوں بھائیوں کے خون کے پیاسوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے سین بانٹ لیے تھے کاروبار بانٹ لیے تھے دو باغوں والوں نے ایک باغوں والوں نے باغ آدھے آدھے بانٹ کر تقسیم کر دیئے تھے یہ اللہ فبین قلوبہم یہ کوئی نہیں کر سکتا یہ دلوں میں الفت دالنا میرے رب کا کام ہے اور یہ رب ڈالتا کیسے ہے جب قرآن کی تعلیمات بھارش بن کے برستی ہے تو لڑائیوں کے قدورتوں کے دشمنیوں کے نفرتوں کے اور ظلم و زیادتی کے شولے بھج جایا کرتے آج بھی ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو ہر ہر ستہ پر کیا یہ شولے بھڑک نہیں رہے ہیں کیا ظلم زیادتی نفرت دشمنیوں آدابتوں کے شولے بھڑک رہے ہیں گھروں کے اندر بہنے ایک دوسرے کی دشمنی بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہے چچا بھتیجے کو مار رہے کیا یہ لڑائیاں جھگڑے گھروں کے اندر معاشرے کے اندر کیا خیال ہے یہ دعوتیں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں قومی سطح پر بہن الاقوامی سطح پر ہر سطح پر تو یہ نفرتیں نظر آ رہی ہیں جس سطح پر مٹانا چاہتے ہیں اس سطح پر قرآن کی تعلیمات عام کر دیں یہ علفتیں آج آئے نفرتیں آج علفتوں میں بدلیں گی صرف جب اللہ کا کلام آئے گا اس دور میں بھی اس دور میں بھی کلام الہی کا موجزہ اور کلام اجاہی کا اجازت تھا کہ یہ کلام جب لوگوں نے تھام لیا تھا وہ اعتصیمو بی حبل اللہ جمیعہ ولا تفرقو کا نسکہ پڑھنا کر اس قرآن کو جب تھاما تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات بن گیا تھا اور پھر آگ کے شولے خود ہی ان تعلیمات نے بجھا کر تھنڈے کر دی آج ہم دیکھیں انٹرنیشنلی گلوبلی یو این پیس کمیشنز نیٹو کتنی آرمیز کتنے کمیشنز کتنی پیس انامات اور نو بیل پرائیز آف پیس اور فنہ اور فنہ اور کتنے پیس کمیشنز چل رہے ہیں کیا دنیا میں امن آ گیا کوئی یو این کوئی ورلڈ آگنیزیشنز یہ کام نہیں کر سکیں یہ کام کون کرے گا یہ اللہ کرے گا اور اللہ کب کرے گا اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلے حالت دشمنی کی حالت الفت میں تب ہی بدلے گی جب قرآن آمو کا اللہ سبحانہ تعالی اس قرآن کی تعلیمات اس کی دعوت اس کی اشاعت اس کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کر کے اللہ یاد کے شل بجھانے کی توفیق قطاب فرما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو پیٹھے جنگ کا طریقہ اور حفاظت کا طریقہ بتایا گیا پھر اس کا مقصد اور اس کی حد بتائی گئی اور پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ اب انکاریج کرو کیونکہ قوت تیار کرنی ہے نا قوت تو تب ہی تیار ہوگی جب ذہن سازی ہوگی جب ذہنی طور پر لوگ جہاد کے لیے تیار ہوں جہاد بالمال اور جہاد بالجان کے نفس کے لیے تیار ہوں گے تب ہی معاملہ ہوگا تو اب اللہ نے کہا مومنوں کو جنگ پر ان کو ان کی قوت ہے ان کی ایمان کی طاقت اور حرارت کا احساس تو دلاؤ اگر تم میں سے بیس آدمی ہوئے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر سو آدمی ہوں گے تو وہ ایک ہزار پر بھاری ہوں گے کیوں کیونکہ جن کے ساتھ تمہارا مقابل ہے وہ کون ہے قوم بلے ایسے بے ایمان اور کمزور ایمان بالوں کے ساتھ ہے تو لہٰذا تمہاری طاقت کیا ہے تمہاری ایمان کی طاقت اصل میں تمہاری حرارت ہے اور یہ ایمان کی طاقت تمہیں ایسی مضبوطی دیتی ہے کہ تم بڑے بڑے لشکروں کو ہیچ کر کے ان کا کام تمام کر سکتے ہو اللہ نے مسلمان کو ان کی ایمان کی طاقت کا حوالہ دے کر جنگ کی طرف مائل کیا یہ وہی ہے نا جیسے کہتے ہیں توحید کی امان سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا ہمارا مسلمان کی اصل طاقت اس کا ایمان اس کی توحید کی طاقت اور اس کا زور بازو بھی چلتے پھرتے تھے جن کے سامنے وحی کی آیات ناصل ہوتی تھی ان کی ایمان کی قیفیت فرق تھی ان کی ایمان کی صلاحیت فرق تھی تو ان کے لئے ون اس ٹو ٹین کی ریش اور بعد میں اللہ نے اللہ نے تمہارے بوجھ حلقہ کر دیا اور اسے معلوم بھی ہو گیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے یعنی بعد والی نسلوں اور بعد والی مسلمان قوموں کے ایمان کمزور ہوں گے تو جتنا ایمان کمزور ہے اتنی تمہاری زور بابز ہو اور اتنا ہی تمہارا قوت جنگ ہوگی اللہ نے تمہاری کمزوری کو جار لیا اب آگے سے ریشو کیا ہوگئی ہے اگر تمہیں سو آدمی صابر ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر ایک ہزار ہوگا تو دو ہزار پر اللہ کی حکم سے غالب آئیں گے اللہ ان لوگوں کے ذات ہے جو سبر کرنے والے مسلمان ہمیشہ وان اپ ہیں مسلمان کی چھوٹی نفری کافروں کی بڑی ان کا سبر ان کا سبر تو کون سا ٹولا کوئی ٹولا چاہے کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو چاہے دس کنا چھوٹا ہو چاہے نفری میں آدھا ہو چاہے قوت میں چاہے رباط الخائل میں چاہے انسانوں کی طاقت میں چاہے اسلے اور ہتھیار میں آدھا بھی ہو دسوہ حصہ بھی ہو لیکن اس کے پاس ایمان ہو دین کی سمجھ فہم ہو اطاعت کا طریقہ اور رویہ ہو اور اللہ پر توقل کر سبر اور استقامت کا زیور ہو تو پھر ایسا گروہ اللہ اس کا ساتھ معاون ہو جاتا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا کسی نبی کے یہ زیبہ نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھے طرح کچل نہ دیں قیدیوں کا تذکرہ یہاں کیوں آپ کو پتہ ہے کہ غزمائی بدر میں مسلمانوں کو جہاں بہت زبردست کامیابی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں سے ستر ستر بڑے سرغنہ سردار جو ہیں وہ کافروں کے تہہ تہہ کر کے خلاق کیے گئے تھے وہاں پر مال غریمت بھی واضح ملا تھا اور ستر قیدی بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے اب آپ کو پتہ کہ اس دور میں کوئی قید خانے کوئی پریزنز کوئی جیلیں وغیرہ تو تھے نہیں تو جب قیدی ایک معاشرے میں آئیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے سورہ محمد میں جو اس سے پہلے سورہ انفال سے پہلے سورہ محمد جو نازل ہو چکی ہے جہاں پہ جنگ کی اجازت بھی دی گئی تھی وہاں پر جنگ کی اجازت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے قیدیوں سے نبٹنے والے کرنے سے پہلے فدیے میں کچھ لے لینا اور ان کو رہا کر دینا سورہ محمد میں اس کا طریقہ اکار بتایا گیا تھا یہ آپشن سکھائی اور سجھائی گئی تھی اب جب ستر قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو رسول اللہ نے جیسے قرآن کا حکم ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے جو تمہارے سر کردہ لوگ ریلائبل لوگ ہیں صاحب علم صاحب رائے تمہارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کیا کرو تو رسول اللہ نے اپنے دو صحابہ اکرام جن کی فضیلت بھی اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کو مشاورت کی لئے بلایا اور مشاورت کے اس معاملے پہ تھی کہ یہ جو ستر قیدی ہمارے ہاتھ لگے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے ظاہر ہے آپ کو بتائے کہ ہر شخص مشورہ بھی اپنے مزاج اور اپنی طبیعت اور اپنی پسنیلیٹی کی تیمپرمنٹ کی حساب سے کرتا آپ نے جب یہ مشاورت مانگی تو پہلے حضرت عبو وکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ مانگا کیونکہ وہ عمر میں بڑے تھے حضرت عبو وکر سے مشورہ مانگا گیا تو انہوں نے مزاج ظاہر و نرم طبیعت نظر ویسے بھی چونکہ قرآن کا حکم اور اجازت موجود تھی انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے اس سے ایک تو یہ کہ خوریز ہی نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ کہ مدینہ کی مسلمان کو کچھ بہت سا مال بھی فدیہ میں ملے گا اور دنیاوی نفع بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگا حضرت ابو بکر نے نرمی کی رائے کی تجویز اور مشاورہ دی حضرت عمر وز ویر اگری اگری سیف بہت ہی ان کا ذرہ زوردار سا مزاج اور اگری سیف سی مزاج تا جب ان سے مشورہ لیا گیا تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول صلی اللہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ظاہری مشرق ہے اتنی دور آپ سے جنگ کرنے کے لئے آئیں اتنا فتنہ پرور ٹولا ہے اگر ہاتھ لگی گیا تو ان کو چھوڑے نہ ان میں سے ہر ایک کو اچھی طرح کچھلا جائے اور سب کو ہلاک کیا جائے بلکہ یہاں تک محبتوں کا پیمانہ اور اپنی دنیاوی محبتوں کے گلے پر چھوڑی چلانے کا پیمانہ پورا کرنے کے لئے حضرت عمر نے کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ یہ قیدی سارے میرے حوالے کریں مدینہ میں ان کے کیسے حضرت مصر بن عمر نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی اور حضرت عبیدہ بن جررح نے اپنے والد کو قتل کیا تھا تو یہ تو محبتوں کا پیمانہ نکھر کے سامنے آرہا تھا حضرت عمر نے کہا مزید اس محبت کے پیمانے کو صحیح حق تک پہنچانے کے ہرحال یہ بہت زیادہ ایک سختی کی رائے تھی نبی صلی اللہ علیہ 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 نرمی کا رجحان رکھتے تھے آپ نے حضرت عبو بکر کی مشابرت اور ان کے رائے کو ترجی دی اور یہی فیصلہ کیا گیا کیونکہ قرآن کی اجازت موجود تھی فیصلہ حضرت عبو بکر اور رسول اللہ کے مشابرت سے یہ کیا گیا کہ ان قیدیوں میں سے صرف دو کو قتل کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا میں نے اس دن بھی بتایا تھا اقبہ بن ابی معید اور نظر بن حارس صرف دیس ٹو دیس ٹو باقی سب کے سب کو فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا اب فدیہ کیسے لیا گیا تھا اور کس کس طرح لیا گیا تھا فدیہ صرف مال کی شکل میں نہیں لیا گیا تو جو لوگ صاحب مال دار تھے جیسے حضرت مصب بن امیر نے کہا اس کو مضبوطی سے باندھ اس کی ماں بڑی مالدار ہے دھیر سا فدیہ دے گی جن کے پیچھے ورسہ اور جن کے پیچھے رشتدار بہت صاحب مال تھے ان سے بہت سا مال لے لیا گیا تھا لیکن جو صاحب مال نہیں تھے اور مال نہیں دے سکتے تھے ان سے متفرق چیز ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے پڑے لکھے لوگ تھے ان کا فدیہ جو ہے مسلمانوں کو تعلیم لکھنا پڑھنا سکھانا کون کہتا ہے کہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات ایڈوکیشن اور دنیاوی تعلیم کے مقالف ہیں ایک جنگ کے مارکے کے بعد قیدیوں سے معاشرے میں کیا کروایا جائے تعلیم کو فروغ دلوایا بہرحال یہ فدیہ متفرق شکلوں میں ان سے فدیہ لیا گیا تو پھر ایک فدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاس نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی مشرقین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں کافروں کی صف میں شامل تھے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے ایک ہار حضرت ابو العاس کے فدیہ کے لیے جو خیب بھیجا تھا اور یہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے پیش کیا گیا تو اپنے ہار کو ہاتھ نے پکڑا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور پھر اس ہاتھ کا اپنی بیٹی کے ساتھ اور وہ بیٹی بھی وہ جو مکہ کی وستی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو بیٹی کی یاد بیوی کی یاد بھی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دل میں آتی ہے تو آپ کی دل کی نرمی اور پھر خواتین اسلام کا کتنا بڑا درجہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ہیڈ آف تا سٹیٹ ہیں آپ آپ سپاہ سالار آرمی چیف ہیں سپاہ سالار آزم ہیں لیکن وہ ایک فدیہ کا ہار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ اکرام سے اجازت مانگی تھی اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار میں زینب کو واپس لوٹا دوں کتنا عدل ہے کتنی مساوات کتنی برابری ہے اور کتنی سادگی ہے اور کتنی آجزی ہے انا کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہیں یہ نہیں کہ میں تو مدینہ کا یہ تصور موجود نہیں کہ میرے پاس ایک حکومت ہے میرے پاس اوڈا ہے میں اس کو مس یوز کروں یا اس اقتدار کی وجہ سے دھونس جمعیا جائیں یا روب جمعیا جائیں اقتدار تقبر یا انانیت بن جائے بس اوقات انا آڑے آجاتی ایگو کی پرابلم ہو جاتی کہ میں ہکمران اب ان سے اجازت مانگو گئے اتنی چھوٹے سے مس لے پر نانانیت ہے سادگی ہے آجزی ہے تقبر کا نام بھی نہیں ہے کسی قسم کی ایکسپلوائٹیشن کا تصور نہیں ہے اجازت مانگی گئی اور دے دینی تھی سب صحابہ اکرام نے بخشی اجازت کا پاس ہے جو اس میں سے نظرات پھر یہ ہار حضرت زینب کو واپس لوٹایا گیا اور پھر حضرت ابو لاس کی رہائی کے بدلے فدیہ کیا قرار دیا تھا کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب تم مدینہ سے مکہ واپس پہنچو گے تو حضرت زینب انہا ان کو مدینہ خیر و آفیت کے ساتھ سفر کے ساتھ حفاظت کے ساتھ بھیج دو گے تو اپنی بیٹی کا ہجرت کا وعدہ یہ ابو لاس کا جو ہے وہ فدیہ بنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونوں کو سیکھ کے اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق فرما دے ملاقات کیلئے گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں اور آپ کی ہج کی بندی بھی ہے اور آپ کی داڑی مبارک تا رہے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے ماجرہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر وہ عذاب جو مجھے اور تمہیں دیا جانے والا تھا وہ مجھے اس ترخت کے تنے کے پیچھے دکھایا کیا بوجہ اس فیصلے کے جو ہم نے قیدیوں کے فیدیہ کا کیا یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بدر کے قیدیوں کر دی اور فرمایا کہ تمہارے لائق یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ زمین میں دشمن کو اچھی طرح کچھل نہ دے تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو یعنی تم اپنی ریاست میں مال لانا چاہتے دیکھ اللہ سبحانہ تعالی نے کیسے مواخذہ کی تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر تو آخرت ہے اللہ غالب اور حکیم ہے اگر اللہ کا نوشہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا یہ کونسا نوشہ سورہ محمد کی آیات میں فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کی اجازت کا تذکرہ کیا جا رہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب میں یہ پہلے سورہ محمد کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگ نے کیا اس کی پہداش میں تم کو بہت بڑی سزا دی جاتی پس جو کچھ مال تم نے حاصل کیا اب اسے کھاؤ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈر تیر رہو یقیناً اللہ در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے قبضے میں جو کہہ دی ہیں ان سے کہو اللہ کو معلوم ہو کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو تمہیں اسے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائم ماف کرے گا اللہ در گزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں چنانچہ اس کی سزا اس نے ان کو دی کہ وہ تیرے کابو میں آ گئے اللہ سب کو جانتا اور حکیم ہے اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کو تو اس فدیہ کے حوالے سے وان کر دیا اور پھر ساتھ جو کافروں سے فدیہ لیا گیا تھا اس کے حوالے سے تذکرہ کر دیا کہ اگر تم نے مسلمانوں کو یہ فدیہ خیر کے جذبات تمہارے دل میں دے تو اللہ تمہیں اس سے بڑھ چڑکہ دے گا تمہیں ایمان دے گا تمہیں موافقت دے گا تمہاری الفت مسلمانوں کے دل میں ڈال دے گا اور تمہاری خطائیں ماف کر دے گا لیکن اگر تم نے خیانت کے نیت سے کہ ہم فدیہ دے کر رہا ہو جائیں اور پھر مسلمانوں کے خلاف رڑیں تو بس ٹھیک ہے اگر خیانت کا ارادہ رکھتے تمہیں پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی تھی اللہ نے پہلے بھی تمہیں سزا دی اگر خیانت کر کے فدیہ دے کے رہائی کر پھر مسلمانوں کے خلاف آگے تو اللہ پھر مسلمانوں کو تم پر غلبہ دے دے گا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کا مطلب اللہ کو اللہ کے کلام قرآن اور اللہ کے رسول کو مان کے ان کی ماننے کا طریقہ اختیار کیا ایمان لانے کے بعد بس تکیہ لگا کے بیٹھ کے نہیں ایمان لانے کے بعد کیا وہا جرو یاد رکھے گا ایمان لانے کے بعد یہ دونوں عمل لازم ہیں ایمان کی تکمیل کے لیے اس کی ثابت قدمی کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اور پھر اس پر جمع رہنے کے لیے یہ دونوں عمل ضروری ہیں ایمان لانے کے بعد بخشش اور نجات اور جنت کے قصول کے لیے بھی یہ دونوں عمل ضروری ہیں تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا مطمئن ہو کے اپنے ایمان پر بیٹھ کے رازی ہو کے بیٹھ نہیں کہ بس اب ہم تو ایمان لانے وانے کلمہ گو ہو گیا ہماری بخشش ہو گی نہیں ہی ایمان لانے کے بعد پہلا کام انہوں نے ہجرت کی ہجرت کا مطلب کیا ہے آج ہجرت اور جہاد کا ایک بنیادی سا مفہوم انداز اور طریقے سمجھ لیجئے ہجر کا روٹ ہے ہجیم را ہجر کا مطلب ہے کسی چیز کو ترک کر دینا کسی چیز کو چھوڑ دینا to leave to abandon to abolish ہجر کا مطلب قرآن اور خدیث اور دین کے حوالے سے ہجرت فی سبیل اللہ یا ہجرت اللہ ہے ہجرت فی سبیل اللہ سے کیا مطلب ہے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا اس سے مراد ہے اللہ کی عطاعت کرنے کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے اللہ کی عطاعت کرنے کے لیے اللہ کی ناراض کی سے بچنے کے لیے یا اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا یہ ہجرت فی سبیل اللہ ہے یہ کس کے شکل میں ہے ایک تو وہ حجرت ہے جسے میں اور آپ بہت کلیلی کمپریہنڈ کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں سمجھ آتی ہیں وہ حجرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ وہ صحابہ اکرام کی جماعت نے کی حجرت فیل ارز زمین میں حجرت کرنے تھے نقل مکانی اپنے گھر کو اپنی بستی کو اپنی خطے کو ملک کو گھر والوں کو کاروبار کو اپنی زراد کو کھیتیوں کو خیر آباد کہہ کے نقل مکانی کہہ کر کر کے پرمنٹلی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھی کیفیت جب آفیت کے ساتھ وہ دشمنوں کے لشکر کے وہ جو جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا لا یب سرون تک سورہ یاسین پڑھ کے جب گزر گئے تھے تو پھر کیا تھا سواری کے اوپر جب جا رہے ہیں تو پلٹ پلٹ کے جب دیکھ رہے تھے اور مکہ کو دیکھ رہے تو کیا کہہ رہے تھے مکہ تو مجھے تمام بستیوں سے زیادہ محبوب ہیں اگر تیرے نکالنے ورہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا تو یہ ہجرت تھی اپنی محبوب بستی اپنا محبوب حرم وہ جو برد پلیس تھا اور پھر جو بستی بھی مٹی جس کی مکہ کی مٹی تھی جہاں پہ اپنا گھر بھی تھا جہاں بچے بھی تھے جہاں اہل خانہ بھی تھے جہاں ساری جوانی گزری تھی اس بستی کو اس قطعے کو خیر آباد کہہ کے جا رہے تھے تو صحابہ اکرام بھی سے پہلے جا چکے تھے یہ ہجرت تھی یہ مستقل اپنے بستی کو چھوڑنا یہ ہجرت زمین میں کرنا مستقل طور پر یہ یاد رکھ لیجئے یہ افضل ترین ہجرت ہے سب سے زیادہ عجر سب سے زیادہ سواب سب سے زیادہ اللہ کو پسند یہ افضل ہجرت اور یہ شکل میں کہ آج کے آج کے دور میں بھی ہے کوئی شخص ایک دارالکفر میں رہ رہا ہے اور دارالکفر میں ایک نون اسلامی کے ریاست میں رہ کر اس کا ایمان محفوظ وہاں اس محول میں اس کا اس کی اولاد کا ایمان اس کا دین محفوظ نہیں اس کے اسلام کو خطرہ ہے اس کا ایمان لٹتا ہے وہاں کے محول سے وہاں کے صحبت سے وہاں اس کے لئے رزق حلال ممکن نہیں وہاں پہ اس کے لئے زبی کھانا میسر نہیں وہاں پہ اس کے لئے اور بہت سی قرآن و حدیث کے حدود کے مطابق رہنا ناممکن ہے تو ایسا شخص اپنی اپنی اس زمین سے ہجرت کر کے اپنے وسائل اپنے اسباب کو چھوڑ کے کسی اور علاقے کی طرف نقل مکانی کرتا ہے یہ کیا ہے یہ مستقل نقل مکانی یہ افصل ترین ہے یہ افصل ترین ہجرت ہے اور یہاں کوئی تبلیغ اور اشاعت کے لئے آرزی طور پر جہاد کے لئے تبلیغ کے لئے تاوت دین کے لئے اشاعت دین کے لئے نفاظ اسلام کی کوششوں کے لئے حفاظت اسلام کی کوششوں کے لئے آرزی طور پر نقل مکانی کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہ آرزی ہجرت ہے زمین میں اور یہ بھی ایک بہت پسندیدہ عمل اور بہت اجر و سواب والا عمل ہاں افصل ترین تو وہی ہے لیکن یہ آرزی ہجرت فیل ارز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے دین کے دعوت دینے والے دیانے دین مبلغینے دین دین سکھانے والے نفاظ کی کوشش کرنے والے مجاہدین فی سبیل اللہ یہ سب آرزی ہجرت کرنے والے ہیں ہم میں سے بھی تو بہت سے لوگ اپنے گھروں کو کچھ گھنٹوں کے لئے اور میری کچھ بیٹیاں کچھ مہینوں کے لئے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتی ہیں اپنے گھر یاد رکھیے گھر بہرحال گھر ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا جو مزہ چجو کے چوبارے نہ بلخ نہ بخارے بات ایسی ہے گھر گھری ہے وہاں پہ اپنے اپنے سے محبت کرنے والے اپنا محول اپنی پسند کی چیزیں سب کچھ اپنی اپنی ٹائٹریٹڈ ہے تو جو اپنے گھروں کو یہاں خواتین میری بہنیں آرزی طور پر کچھ دیر کے لئے چھوڑ کے آتی ہیں وہ بھی ایک آرزی ہجرت ہے جو جتنی قربانی زیادہ دے گا جو جتنی زیادہ دیر کے لئے نقل بکانی کرے گا اس کا درجہ اور اس کا عجر پڑتا چلا جائے گا یہ تو زمین میں ہجرت کی مستقل ہجرت اور آرزی ہجرت کی دو شکلیں ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہجرت صرف زمینی میں نہیں ترک کرنے کے طریقے کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں چھوڑنے کے طریقے صرف زمین بستی اور آبادی کو چھوڑنا ہی نہیں کچھ عادتوں کو کچھ ذریعہ اسباب کو چھوڑنا بھی بساوقات ہجرت ہو سکتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص قرآن و حدیث کی تعلیمات اور احکامات کو پڑتا ہے قرآن کا تعلیب علم بن جاتا ہے اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل اور احسان سے اور وہ قرآن کی تعلیمات میں کچھ ایسے احکامات سنتا اور سیکھتا جانتا ہے جس کا اس کو علم پہلے نہیں تھا اور وہ احکامات کو سیکھنے کے بعد اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے ذابطہ خیات میں سے کچھ چیزوں کو ترک کر دیتا ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی حجرہ کی ایک شکل ہی ہے ایک شخص ایک شخص ہے وہ پہلے پہلے اس کی ویڈیوز کی دکانیں وہ فلمیں بیشتا ہے کسٹس بیشتا ہے گانے ٹی وی فلمیں ناج گانے کرائے پر دینے خرید و فروخت کرنے کا کاروبار ہے بہت بڑی ویڈیوز کی دکانیں بہت زیادہ چلتی ہے لیکن سورہ لکمان کی آیات اور لحوال حدیث کے احکامات اور اس کی خرمت کا احساس ہو گیا اور اس کی اس کی ناپسندیدگی اس کی کراہت اور اس کے نجائز ہونے کا احساس ہو گیا اور اس نے یہ کاروبار ترک کر دیا اور اس کے بنسبت اس کاروبار کو چھوڑ کے کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کرنا شروع کیا یا اس کی کوشش شروع کی یہ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے جنت کے حصول کے لیے حلال راستے پر چلنے کے لیے اس نے جب اپنا گزشتہ معیشت کا زندگی کا طریقہ گزشتہ قسمِ معاش کا طریقہ چھوڑ کر ایک حلال اور جائز راستے کی طرف طریقہ اختیار کیا یہ حجرت ہی تو ہے اس نے ترک تو کر دیا اسی طرح ایک قرآن کی طالبہ ایک قرآن کی شاگرد قرآن کا وضع کردہ لباس کے حقامات پڑتی ہے پہلے ایک سے ایک ڈیزائنرز ایک سے ایک بے حیال لباس دنیا داری کا لباس لیکن لباس و تقوی کے حقامات پڑے یدینہ علیہنہ من جلابی بے ہن کی فضیلیت پڑھ لی ولا یبدینہ زینہ تہنہ اللہ ما زہرہ منہا کے حقامات سمجھ لیے فہم مل گیا اس میں تفکر تدبر آیا اپنے لباس کی ناپسندیدگی کی کا سمجھ آ گیا وہ جتنے لباس ہیں جتنے قیمتی ہیں جتنے معاشرے کو پسندے جتنے برادری کو پسندے ان سب کو ترک کر دیا خیر آباد کہ دیا ان لباسوں کو چھوڑ دیا اور رب پسند لباس اپنا لیا یہ کیا ہے اس لباس کی ہجرت ہی تو ہے کسی کے کچھ اخلاق ہیں کچھ معاملات ہیں کوئی غیبتوں کا چگلیوں کا ان تمام چیزوں کا آدھی سورہ خجرات پڑھ لی دل میں اتر گئی دماغ میں اتر گئی ذہن نشین ہو گئی چگلیاں چھوڑ دی غیبتیں چھوڑ دی مزاق چھوڑ دیا نقل ترک کر دیا یہ کیا ہے اللہ کی رضا کیلئے کچھ ترک کیا یہ سب ہجرت الاللہ کی مختلف شکلیں تو ضرور ہیں ہاں افضل ہجرت ہجرت فی الارض ہی ہے اللہ ہمیں سب ہی کی توفیق اطاف فرمائے وَجَّا حَدُو بِي أَمْوَالِ عجرت کے بعد دوسرا عمل جہاد جہاد کا روٹ ورڈ ہے جیم ہا دال جہادہ کا مطلب ہے کوشش کرنا سعی کرنا کوشش کرنا افٹ کرنا میند کرنا تو سٹرگل تو انڈیور تو ورک ہارڈ تو کیا مطلب ہے اللہ کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کو رازی کرنے کے لئے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لئے اس کی جنت کو حاصل کرنے کے لئے اس کی جہنم سے بچنے کے لئے جتنی میند جتنی کوشش جتنی سعی جتنی افٹ جتنا سٹرگل ہوگا وہ سب جہاد ہیں ہاں افضل جہاد کتال فی سبیل اللہ میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے آمنے سامنے ہو کے سر بقف ہو کے سروں سے قفن بان کے دشمن آنے دین کے ساتھ جنگ کرنا یہ افضل جہاد ہے اللہ کو یہ جہاد سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کے ہاں یہ عمل سب سے زیادہ محبوب جہاد کا عمل ضرور ہے اور یہ محبوب ترین اور پسندیدہ ترین اور افضل ترین جہاد کی شکل ضرور ہے لیکن نو ور ایک اور حدیث میں بتا ایک اور حدیث بتاتی ہے کہ افضل جہاد ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا ہے کیا میدان جنگ ہے کیا تلوار چل رہی ہے کیا گولِ بمبر سائے جا رہے ہیں کس کے ساتھ ہو رہا ہے زبان کے ساتھ ایک ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا حدیث بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے وہ افضل جہاد ہے تو جہاد افضل تو میدان جنگ اور کتان والا جہاد ہی ہے جہاد بن نفس اپنے جسم کے ساتھ جہاد کیا جا رہا ہے افضل جہاد ہے دوسرا جہاد زبان کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے جہاد باللسان ابھی پیچھے ہم نے بات کی کہ قوت تیار کرو قوت کے ترسیل کے طریقے تیار کرو اس پر مال خرچ کرو یہ سب مال جو جہاد کے لئے خرچ ہوگا یہ جہاد بالمال ہے اس وائے تبوک میں جو سارا مال اس پروسس کے لئے خرچ ہوا تھا وہ کیا تھا وہ جہاد بالمال تھا جو لوگ مجاہدین دین جنگ کے لئے جائیں گے ان کو اصلہ بچائیں ان کو گھوڑے بچائیں ان کو سواریاں بچائیں ان کو یہ تمام چیزیں چاہیں تو اس پر مال خرچ ہوگا یہ مال جو اس مجاہدین کی مدد کے لئے اس جہاد اس کتال کی مدد کے لئے خرچ ہوگا یہ جہاد بالمال یہ مال سے جہاد کیا جا رہا ہے پھر ایک اور جہاد کی قسم تلوار سے زیادہ طاقتور ایک اور چیز ہے قلم قلم کی طاقت اس پر کوئی شبا نہیں کیا جا سکتا بہت سے جگہوں پر تلوار سے زیادہ طاقتور ہے یہ قلم تلوار تو گردن کاٹی ہے قلم دل بدلتا ہے سوچ بدلتا ہے سوچ کا زاویہ بدلتا ہے ماحول بدلتا ہے انوائرمنٹ بدلتا ہے تو قلم کے ساتھ لکھنے والے لکھاری وہ شاعر ہیں وہ کسی قسم کے لکھنے والے ہیں وہ افسانہ نگار ہیں وہ کسی قسم کے لکھاری ہیں نصر نگار ہیں مضمون نویس ہیں آرٹیکلز لکھتے ہیں اخباروں میں لکھتے ہیں صحافی ہیں جس شکل کے بھی لکھاری ہیں وہ جب لکھتے ہیں اور اپنے قلم سے حق لکھتے ہیں ظالم خوکمران کے خلاف قلمہ حق لکھتے ہیں دین کی اشاعت کے لیے لکھتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے لکھتے ہیں دین کی حفاظت کی باتیں لکھتے ہیں دین کی تبلیغ کے طریقے سکھانے کے لیے لکھتے ہیں تو یہ سب لکھنے والے قلم یہ کیا کر رہے ہیں یہ جہاد بالقلم کر رہے ہیں جہاد بالکلم جہاد کی اگلی شکل عالم کا کلم بھی جہاد کرتا ہے مبلے کا کلم بھی یہ جہاد کرتا ہے دائی کا کلم بھی یہ جہاد کرتا ہے اللہ ہمیں اپنے قلموں سے اپنی زبانوں سے اپنی مالوں اور اللہ سب سے بڑھ کے اپنی جانوں سے جہاد کرنے کی توفیق قطب فرمائے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جہاد کی ستھیں اور لیولز بھی ڈیفرنٹ ہیں طریقے کتنے تھے سب سے پہلے جہاد اپنی میدان جنگ میں جان کے ساتھ جہاد مال کے ساتھ جہاد قلم کے ساتھ جہاد زبان کے ساتھ جہاد بالصیف جہاد بالمال جہاد باللسان جہاد بالقلم چار قسمیں ہو گئیں this جہاد can be at different levels now different platforms پہ ہوگا سب سے پہلا platform میری اپنی نفس نفس اللواما نفس مطمئنہ بنانا ہے نفس امارا کو برائی کی طرف مائل ہونے والے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے جو مطمئن ہو کے اللہ کی رضا پر راضی بر رضا رکھے یہ وہ جو اپنے نفس کے ساتھ قد عفلہ من تزکا جو اپنے نفس کے تذکیہ کے لئے جہاد ہے اپنے نفس اپنی آتوں اپنی سرشت اپنے مزاج کے ساتھ جہاد ہے یہ جہاد بالنفس ہے یہ پہلا platform ہے اپنے آپ کو مارنا اپنی اصلاح کرنا دوسرا اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر بچے گھر والے بہن بھائی ماں باپ اگر قرآن اور حدیث کی احقامات کی مخالفت میں ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی کسی کی اطاعت کرنے کے لئے وَإِن جَا حَدَكَ لِتُشْرِكْ بِاللَّهِ کہ اگر تیری ماں اور باپ بھی تجھے اس بات کی کوشش کریں کہ تُو اللہ کے ساتھ شیر کر تو پھر تُو کسی کی اطاعت نہیں کرے گا یہ اگلا سطح ہے جہاد کا یہ اگلی سطح ہے گھر والے اس کے بعد برادری برادری کی رسومات برادری کے طریقے برادری کے انداز یہ اگلی سطح ہے برادری میں رسومات بیدات کی ہیں برادری میں شرکیہ طریقے ہیں برادری میں غلط رسومات رائج ہیں مشرکانہ رسومات ہندوانہ رسومات انگریزی رسومات رائج ہیں پہننے کی اوڑنے کی شادی کی بیعا کی تو ان سے جہاد کرنا ان سے کوشش کرنا بیدات تو کھیڑنا اور سنتیں جاری کرنا یہ کوشش یہ صحیح یہ ایفٹ جو اپنی برادری کے ساتھ کی جاری یہ اگلی سطح ہے اس کے بعد معاشرہ معاشرے کے ساتھ جہاد کرنا اگرچہ بطھ ہیں جماعت کی آس دینوں میں مجھے ہیں حکمِ ازان لا الہ اللہ یہ معاشرے کے ساتھ جہاد ہے معاشرے کے شرک معاشرے کی بیدات معاشرے کی فرقہ واریت معاشرے کی دین سے دوری معاشرے کی اللہ کو بھولا دینا معاشرے کی نماز سے دوری یہ تمام چیزیں ہیں معاشرے سے جہاد ہے اور پھر قومی سطح پر جہاد ظالم حکمران کے خلاف قلمہِ حق پکارنا اگر قوم کے قوانین حدود اللہ کے مطابق نہیں قرآن کا نظام اس بستی مرائج نہیں تو یہ سطح ہے اگلی قوم کی سطح اور پھر اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر جہاد کرنا امت کی سطح پر بین الاقوامی سطح پر جہاد کرنا تو لہٰذا یہ مختلف سطح ہیں اور یہ مختلف طریقے ہیں جہاد کے جہاد کے فضیلت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے حوالے سے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لی ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لی ہے پہلا مجاہد بھی سبیل اللہ میرے راستے میں نکلے گا میری راستے میں کوشش کرے گا پھر میں اس کی محافظت اس کی مدد کروں گا یہ میرے ذمہ ہیں اور اللہ کی بات سے سچی ہے اور کس کی بات ہے دوسرا غلامی سے بچنے کیلئے مقاتبت کرنے والا غلامی سے بچنے کیلئے مقاتبت کرنے والا انشاءاللہ مقاتبت پر آگے بات ہوگی سورہ نور سورہ احزاب میں بات ہوگی انشاءاللہ تیسرا گناہ سے بچنے کیلئے نکاح کرنے والا آج بچے بالک ہو جاتے ہیں بیٹیاں بالک ہو جاتی ہیں بیٹے بالک ہو جاتے ہیں وہ بھی نکاح سے انکار کرتے ہیں اممہ کہہ رہی ہے شادی کا لوں اممہ بھی تمہیں کماتا ہی کوئی نہیں بیس ہزار تو کل میری تنقا ہے یا ماں ہی پہلے کہہ رہی ہے ابھی تو پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ابھی کہاں سے کھلا اس کی شادی کر دوں ایسے ہیں نا ہمارے معاشرے میں نہیں جو بدکاری سے بچنے کے لیے اور جو گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرے گا وہ نکاح جو میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر اللہ اس کی حفاظت اور اس کی مدد کا ذمہ لیتا ہے اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے اللہ تمہیں غنی کر دے گا اس رستے میں نکل کے تو دیکھو آج بیٹیوں کے نکاح مؤخر کر دیتے ہیں ابھی ڈاکٹر تو بن جائے ڈاکٹر بن لی ابھی ہاؤس جوب تو کر لے ابھی پارٹ ون تو کر لے اللہ کی بندی کچھ نہ کر لے سنت کو پوری کر لے اس کے بعد رزق اللہ کے ہاتھ میں معاشرے میں اس کو کھپائے رکھو گی پتہ نہیں کون کونسی جیزوں کے اندر الجائے گی کہاں کہاں شیطان کے پھندوں میں پھسے گی تو گناہ کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا پھر حدیث میں مجاہد کی فضیلت اور مجاہد کے جہاد کے عمل کی فضیلت کے لیے آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے مسلسل روزے رکھنے والا مسلسل روزے رکھنے والا مسلسل قیام کرنے والا مسلسل رکو کرنے والا مسلسل سجود کرنے والا اور لگاتار اللہ سے ڈرنے والا یہ کیفیت کسی پر آ سکتی ہے لگاتار قیام لگاتار رکو لگاتار سجود لگاتار روزے اور لگاتار خوفِ خدا کی کیفیت یہ عجر وہ پائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک گھڑی بھر ٹھہرنا اللہ کی راہ جہاد میں اللہ کی راہ میں ایک گھڑی بھر ٹھہرنا حجرِ اسود کے آگے اللہ اکبر وہ حجرِ اسود جس کو بوسا لینے کے لئے لوگ اپنے کپڑے چیتھڑے جیتھڑے کرواتے تھے عورتیں پتہ نہیں جا کہ مردوں کے جسموں کے ساتھ دھکم پیل کرتی بھی کیسے کیسے پہنچ جاتی ہیں حجرِ اسود کے سامنے لیلت القدر میں قیام سے بہتر ہے جہاد کی گھڑی ایک گھڑی اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کھڑے ہونا حجرِ اسود کے سامنے لیلت القدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے اور جہاد کے راستے میں جو پاؤں غبار آلود ہوتے ہیں ظاہرِ جہاد کے راستے میں نکلیں گے تو پاؤں کے اوپر مٹی گرد و غبار تو پڑے گا اللہ کی راہ میں گرد و غبار غبار آلود ہونے والے قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے پوچھا گیا ایو العمل عفظل احبو الاللہ کونسا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائیں تو سہی نا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل کونسا پسند ہے ایمان باللہ الجہاد فی سبیل اللہ یعنی جس کو مانا ہے پھر اس کے راستے میں جہاد کرنا آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے سارے دروازوں کا نام نہیں دیا گیا نا ایک دروازے کا نام جہاں پہ بابو سیام ہے جہاں پہ بابو روزے کا پھر اس کے بعد بابو السلات ہے وہاں پہ ایک دروازے کا نام بابو جہاد ہے حج کے لئے کوئی دروازہ مذکور نہیں زکاة کے لئے کوئی دروازہ مذکور نہیں واللہ عالم ہوگا لیکن حدیث میں مذکور نماز اور روزے کے دروازے تو مذکور ہیں اور جہاد کا دروازہ پھر بابو یمین جس میں بلا حساب داخل ہونے والے جائیں گے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زمانت دیتا ہوں جنت کے باہر اور جنت کے وسط میں ایک گھر کی جنت کے سبب پریفری آؤٹسکرٹس آف جنہ اور سینٹر آف جنہ میں دو گھر مل رہے ہیں ہاں کرنا ہے سودہ یہاں دنیا کے ایک گھر کے پیچھے مرے مرے پھرتے ہیں پھر کہیں جا کے چھوٹا سا ایک جھوپڑا ملتا ہے یہاں دو گھر مل رہے ہیں سینٹر آف جنہ اور پریفری آف جنہ گھومیں یہاں سے وہاں جائیں گے وہاں سے یہاں آیں گے گھومنے پھرنے کا بھی مزا رہے گا دو گھر ہیں سینٹر آف جنہ اور سببز آف جنہ میں دو گھروں کی جمانت دیتا ہوں ایک شخص پر جو ایمان لائیا اور اس نے ہجرت کی جو ایمان لائیا اور اس نے ہجرت کی اسے دو عمل کی ہیں پھر آپ نے مزید بتایا آپ نے فرمایا کہ میں زمانت جس کو زمانت نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے دے دی وہ تو اس صادق تھے الامین تھے میں زمانت دیتا ہوں جنت کے وسط میں جنت کے باہر اور جنت کے بالا خانوں میں محلات کی اللہ اکبر اللہ یقین اتا فرما دے اللہ ان کا حرس اتا فرما دے تین محلات کی خوش قبری جنت کے وسط میں جنت کے باہر اور جنت کے بالا خانوں میں محلات کی خوشکبری دیتا ہوں شخص کے لیے جو ایمان لائیا اس نے ہجرت کی اور اس نے جہاد کیا کیونکہ آپ نے فرمایا کوئی نیکی کی بات ایسی نہیں تھی جو اس شخص نے چھوڑ دی یعنی اس نے تو ساری نیکیاں کر دی نا ایمان کے بعد ہجت اور جہاد کر کے آپ نے فرمایا جس نے یہ تینوں کام کیے اس نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی اور برائی سے وہ مکمل طور پر بچ گیا جس نے یہ تینوں کام کیے اس نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی اور وہ برائی سے مکمل طور پر بچ گیا ایسا شخص جہاں مرے گا اس کی اس کی سفارش میرے ذمہ ہے سبحان اللہ اللہ اس سفارش کا حق دار بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین کا اتنا سمجاخد بنا لے اللہ ہمیں حجتوں کی توفیق عطا فرما دے اللہ یہ جو عارضی حجتیں کرتے ہیں اللہ بڑی ٹوٹی پھوٹی کرتے ہیں بڑی چھوٹی ناکس کرتے ہیں اللہ ان میں خلوص دے اللہ ان میں اخلاص دے اللہ ان میں ریاض سے بچنے کی توفیق دے اور یار خمور راہ کے مہیں جو اس میں چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے جہاد کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے امت کو تعقید ہے اس حدیث میں اور پہ شنگوئی بھی ہے جب تم سودی لیندین کرنے لگو گے جب تم سودی لیندین کرنے لگو گے اور گائے کی دمیں تھام لوگے یعنی اپنے تجارت اپنے کاروبار میں سودی معاملات لے آوگے اور گائے کی دمیں تھام لوگے مطلب زرات کھیتی بیڑی مباڑی کے پیچھے لگ جاؤگے یعنی قصب معاشی کے پیچھے لگ پڑھو گے اور وہ بھی حلال طریقوں سے نہیں جب تم سودی کاروبار لیندین کرنے لگو گے اور گائے کی دمیں تھام لوگے اور جہاد چھوڑ دوگے تو اللہ تم پر زلط مسلط کر دے گا تو اللہ تم پر زلط مسلط کر دے گا آج فکر و فاقہ بھوک کاروبار زندگی میں مصروفیت قصب معاش کی فکر واقعی جہاد کا تو پتہ ہی نکل گیا ہماری زندگی سے جہاد ہے کوئی تصور نظر آتا ہے جہاد کا آج اپنی روزی کمانے کے چکر میں مرد اتنا مصروف ہے اس کے پاس جہاد کا کسی شکل کے جہاد کا وقت نہیں تو پھر اللہ تم پر زلط مسلط کر دے گا جو اس وقت تک نہیں اترے گی جب تک تم اپنے دین اور جہاد کی طرف پلٹ نہ آؤ آتے ہیں نا آج کی زلطیں اتر جائیں یہ رسوائیاں یہ زلطیں جو آج ہمارے گلے کا توک ہی بن گئی ہیں مسلط ہی ہو گئی ہے ہم پر یہ زلط رسوائی زبون حالی چاہتے ہیں یہ بدل جائے کیا ضرورت ہے جہاد کی طرف اور دین اسلام کی طرف پلٹ آئے ودورا لیجی منافقی علامت آپ نے فرمایا تھا جو اس حال میں زندہ رہا جو شخص اس حال میں زندہ رہا کہ نہ ہی اس نے جہاد کیا کیسے کیسے نفس کے ساتھ گھرانے کے ساتھ برادری کے ساتھ معاشر کے ساتھ مولک قوم کے ساتھ یا بین الاقوامی سطح پر دلوار کے ساتھ قلم کے ساتھ زبان کے ساتھ مال کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ کسی بھی شکل میں جو شخص اس حال میں زندہ رہا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی کوئی جہاد کی خواہش بھی اس کے دل کے اندر پیدا آئی حج معاشرہ بڑا پڑا ہے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ کرنے والا کام تھا یہ بھی کوئی میں نے کرنا تھا کسی شکل میں جہاد جو شخص اس حال میں زندہ رہا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی کوئی جہاد کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی وہ اس حال میں مرا کہ وہ نفاق کی حالت میں تھا اللہمتوخر قلبی میں نفاقی راج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جہاد کے خلاف زبان چلائی جاتی ہے جہاد مجاہدوں مجاہدوں کے ساری سرگرمیوں کے خلاف اتنی باتیں جھاڑی جاتی ہیں اپنی چپالوں میں بیٹھ کر مال دینے والوں کو وقت لگانے والوں کو احمق اور بےوقوف کہا جاتا ہے اللہ پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے پھر انہیں حجت کی یا جہاد کی اپنے مالوں سے یا اپنے جانوں سے اللہ کی رامے اور یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ کچھ ذرا تشدد کا طریقہ اور ایک شدد کا طریقہ اختیار کرنے والے لوگ جہاد کی اس definition کو ماننے کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جہاد صرف وہ ہے جو میدان جنگ کا جہاد ہے اور یہ جو آپ interpretation بتا رہی ہیں یہ جہاد نہیں ہے جہاد صرف وہی ہے آپ خلط ملط نہ کر دیجئے جہاد کا رنگ میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے کیا میں خلط ملط کر رہی ہوں جہاد مالوں سے بھی ہے اور جانوں سے بھی ہے تو صرف میدان جنگ کا کتال اور جہاد جہاد نہیں ہے اس کے علاوہ بھی جہاد کی شکلیں اور یہی جواز قرآن کی آیت کا اچھا اب یہ تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور اپنے برگزیدہ اور اپنے بڑے اکرم بندوں کا معاملہ بتایا کہ وہ ایمان کے بعد جہاد اور حجرت کرتے ہیں لیکن سب تو نہیں کر سکتے نا سب کر سکتے کوئی بیمار ہوں گے کوئی محضور ہوں گے کسی پر فالے جایا وہ نہیں ہجرت کر سکتا وہ نہیں جہاد کر سکتا پھر کچھ قواتین اسلام ہوگی شوہر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے ہجرت نہیں کر سکتی عارضی ہجرت بھی نہیں کر سکتی قرآن سیکھنے اشاتھ اور تبلیغ کے لیے ہمارے معاشرے پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں اور یہاں پھر گھر کے ذمہ داریاں ہی اتنی ہیں گھر کے پابندیاں ہی اتنی ہیں گھر میں مصروفیت ہی اتنی ہیں کوئی بیمار ہے کوئی عادت کرنے والا ہے بچے ہیں اہل خانہ ہیں کہ وہ ہجرت نہیں کر سکتے یا وہ وہ جہاد نہیں کر سکتے تو کیا وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کے درجے میں آ ہی نہیں سکتے نہیں میرا رب تو میرا رب تو بڑا وسیع نظر ہے میرا رب تو تنگی نہیں کرتا اور کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھنی ڈالتا ایک اور پسندیدہ کرو پھر آگے بتا دیا وَالَّذِينَا وَأُوَا نَسَرُوا اِكَبْعَاظُهُمْ اولیاء اچھا تم ایمان کے پان ہجرت نہیں کر سکتے جہاد نہیں کر سکتے جیسے آپ دیکھیں کہ مکہ والوں نے ہجرت اور جہاد کیا تھا مدینہ والوں کو ہجرت کی ضرورت نہیں پڑی تھی ایسے تھا نا مدینہ والے ہجرت کر کے کہیں نہیں کہتے وہ مدینہ ہی میں رہے تھے لیکن وہ سیکنڈ گروپ بن گئے تھے آو آو وَأَوَا نَسَرُوا انہوں نے ٹھیک آنا دے دیا تھا اور انہوں نے مدد کر دی تھی تو اللہ کے دو پسندیدہ گروپس ہیں ایک وہ جو ایمان کے بعد جہاد اور ہجرت کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ جو جہاد اور ہجرت نہیں کر سکتے تم اس پیمانے پر نہیں پورے اتر سکتے تمہارے زندگی کے حالات تمہارے جسم کے حالات تمہارے مالی حالات تمہارے محول کے سیچویشنز ایسے ہوتا رہے ہیں کہ تمہیں وہ دونوں چیزیں کرنے پر توفیق نہیں ہیں تو پھر پھر کیا کرو پھر ان دونوں میں سے بن جاؤ گھر چھوڑ نہیں سکتے تو گھر پیش کر دو گھر کو خیر آباد نہیں کہہ سکتے تو اپنا ٹھکانہ پیش کر دو اپنے ٹھکانے دے دو مدینہ والوں نے یہی تو کیا تھا ان کو نقل مکانی کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنا بستی اپنا گھر اپنے کاروبار اپنے باغ پیش کر دیئے تھے اور پھر ان کی مدد کر لی تھی کیا بن گئے تھے کیا مہاجرین اور انسار کے درجے میں کوئی فرق رہا تھا اللہ کے ہاں نہیں رہا تھا دونوں کیا بن گئے تھے وہاں خات مدینہ کے بعد دونوں اللہ کے پسندیدہ بن گئے تھے تو آج کے دور میں اگر کوئی کوئی یہ محسوس کرے کہ میں جہاد اور حجت میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتی تو پھر میں کیا کروں پھر اپنے گھر پیش کر دیجئے اپنی سواریاں پیش کر دیجئے اپنے اپنے گھر کا کونسا حصہ پیش کرنا ہے سورہ سورہ لمران میں چوتے سے پارے کے شروع میں اللہ نے کیا کہا تھا لَن تَنَا لُلْبِرْوَحَتَّ تُن فِكُمْ اِمَّا تُحِبُون تم نے گئے بلندی بھر نہیں پہن سکتے جب تک تم اپنی ڈل پسند چیز حاضر نہ کرو گھر کا در بیسٹ حصہ سب سے زیادہ سجا ہوا حصہ جس کی صفائی جس کی سترائی جس کی سجاوٹ پر ہمیں سب سے زیادہ سٹریس ٹینشن ہوتی ہے اپنے ڈرائنگ رومز پیش کر دیجئے قرآن کی اشارت کے لیے قرآن کی تبلیغ کے لیے آپ دعوت اور اشارت میں اپنا حصہ نہیں ادا کر سکتی آپ خود نہیں نکل سکتی آپ کا شہر آپ کو نہیں نکلنے دیتا اپنے گھر پیش کر دیجئے میں دعوت دے نہیں سکتی دعوت کے لیے گھر تو پیش کر سکتی ہوں میں دعوت پر جا نہیں سکتی میں اس کے لیے اپنی سواری تو پیش کر سکتی ہوں تو لہٰذا ٹھکانہ دے دیجئے وہ ناصر ہو اور ان کی مدد کر دیجئے یاد رکھئے کہ یہ دونوں پارٹیز اسلامی معاشر میں ضروری ہیں مجاہدوں کو ٹھکانے بھی ضروری ہیں اور نکلنے والوں کو مدد بھی ضروری ہیں مجاہدین کے لیے ناصر ہو معاون مددگار ہونے ضروری ہیں اور مہاجروں کے لیے ٹھکانے فراہم کرنے ضروری ہیں تبلیغ کے لیے کوئی گروہ نکلے گا اشاعت کے لیے کوئی گروہ نکلے گا نفاظ اسلام اور دعوت کے لیے کوئی گروہ نکلے گا اس کو ٹھکانہ اور مدد چاہیے تو لہٰذا یہ ایک گروپ اور پیر بنا کے کہہ دیا گیا یہ دونوں میں سے کوئی ایک بن جاؤ اور پھر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ولی بن جاؤ اچھا ایک اور بھی گروہ ہے ایک اور گروہ بھی ہیں مدینہ مالوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے حجرت نہیں کی مکہ میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی لوگوں نے حجرت کی اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے تو ایک حجرت کی تھی کچھ صحابیات کچھ صحابہ اکرام ان کو صحابیات کو لقب ملا ذل حجرتین دو دو حجرتیں کرنے والیاں خونسا ایک انہوں نے پہلے پہلے انہوں نے حجرت کی مکہ کے دور میں حبشا کی طرف اور پھر دوسری حجرت حبشا سے بعد میں مدینہ کی طرف دو حجرتیں میرا رب اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدردان ہیں ذل حجرتین کا لقب دیا گیا تھا ان صحابیات کو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ جب حجرت کا حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجرت کی تو بہت سے لوگ تو پہلے حجرت کر چکے تھے بہت سے لوگ بعد میں حجرت کر کے آ گئے حسیفہ بن یومان ان کے والد بہت سے لوگ بعد میں بھی آئے تھے لیکن ایک گروہ اسلام قبول کرنے کے باوجود ابھی مکہ سے حجرت کر کے مدینہ نہیں آیا تھا حالانکہ مدینہ والوں نے تو اپنے دروازے دارو سلام کے کھول دیئے تھے نا کہ آج ہو دارو سلام کے دروازے کھلے تھے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کلمہ گو ابھی دارو القفر میں مکہ میں جہاں پہ ان کا ایمان اس کا اسلام ان کی عبادات سب خطرے میں تھی وہ مکہ سے حجرت کر کے کھلے دارو الاسلام میں نہیں آ رہے تھے تو ان کے حوالے سے مسلمانوں کو طریقہ بتایا گیا رہے وہ لوگ جو ایمان تو نہیں آئے ہیں مگر حجرت کر کے دارو سلام میں نہیں آ گئے تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ حجرت کر کے نہ آ جائے یہ نہیں جو لوگ مدینہ والوں نے اوپن دروازے کر دیئے خبشہ تم چلے گئے اس کے دونوں آفرز کے اور اپورچنٹیز اور اویلیبلیٹی کے باوجود جو مکہ کو خیر آباد کہہ کے اب واپس اپنے دین کی حفاظت اور ایمان کی سلامتی کے لیے آنی رہے ہیں تو پھر مدینہ والے مسلمانوں انسار ذمہ نہیں ہے ظاہر ہے وہ جو حجرت کر کے نہیں آ رہے تھے ہاں کچھ لوگ تو معذور تھے کچھ تو بچے تھے بڑے تھے عورتیں تھیں جو آ نہیں سک رہی تھی لیکن بہت سے ایسے تھے جن میں بھی دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب تھی ان کا اپنی بستی کی محبت اپنے کاروبار کی محبت اپنی کھیتیوں کی محبت اپنے باغوں کی محبت اپنے گھروں کی محبت اپنے کاروباروں کی محبت کی وجہ سے وہ مکہ کی بستی کو خیرہ بات کہہ کہ مدینہ نہیں آ رہے تھے تو لہذا اب ایمان کا پیمانہ ان کو درست نہیں ہوا تھا اور یہ نہیں آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر وہ حجرت کر کے نہیں آتے تو جب تک حجرت کر کے نہیں آتے ان کی ولایت ان کی مدد ان کی نرست مت کرنا لیکن یہ یاد رکھئے گا دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کے خوالے سے دارالسلام یا اسلامی ریاست میں رہنے والے مسلمانوں کو جو یہ کہا جا رہا ہے یہ اس دور کے لیے خاص تھا آج کے دور کے لیے یہ اپلیکیشن نہیں ہوگی اس دور میں مدینہ کے دارال اسلام کی مسلمانوں نے اپنے دروازے کھول دیئے تھے ویلکمنگ تھے سپورٹیو تھے ہیلپ فل تھے مواخت ہو گیا تھا اتنے ویلکمنگ اور ریسیپٹیو انوائرمنٹ میں اگر کوئی دارالکفر کو چھوڑ کے نہیں آ رہا تھا تو یہ اس کا نفاق تھا ایسی حالت میں ایسے دارالکفر سے ہجرت نہ کرنے والوں کو تو کہا کیا تھا کہ ان کی مدد نہیں کرو گے لیکن آج کے انٹرنیشنل حالات میں اگر کچھ مسلمان دارالکفر میں ہیں تو یہ ان کے لیے نہیں کہا جا رہا خدارہ یہ ان دارالکفر میں مقیم آج کے مسلمانوں کے لیے وہ جو میرے کشمیر کے بھائی مظلوم ہیں یا جو میرے میری اور ایسے ریاستوں کے اندر رہنے والے مظلوم مسلمان ہیں جن کے لیے اللہ نے پیچھے ہی کہا تھا کہ تمہیں کیا ہے کہ مستضعفین فی الارض بلاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے باشندے ظالم ہے اللہ کسی کو بھیج ہماری بدد کے لیے تو آج اگر دارالکفر میں بوسنیا میں ہوا چیشنیا میں ہوا برما میں ہو رہا ہے کشمیر میں یہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے تو آج ایسے دارالکفر کے مسلمانوں کے خلاف یہ بات نہیں کہی جا رہی کیونکہ آج اسلامی ریاستوں نے اپنے دروازے ان کی حجرتوں کے لیے کھولے نہیں ہوئے ہیں آج ہم اسلامی ریاستوں نے اپنے بورڈرز کھول نہیں دی اویں ان مخاجروں کے لیے آج ہماری ریاست میں افغان مہاجرین آتے ہیں کیا کام کرتے ہیں کیا حال کرتے ہیں ہم ان کا مہاجرین کا کوئی اسلامی ریاست آج مہاجرین کے لیے اپنے دروازے اپنے بورڈرز واہ کیے وے کھلے نہیں رکھے ہوئے تو ان حالات میں اگر کوئی مسلمان دارالکفر میں رہتا ہے اور مظلوم ہے تو پھر ایسی حالت میں مسلمان ریاستوں کے لیے ضروری ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کی جائے اس آیت میں سے جواز ان دارالکفر میں آج کے مقیم مسلمانوں کے لیے نہیں نکلتا یہ اس دور کے لیے جب مدینہ والوں نے ویلکمرنگ لی کہا تھا آجاؤ اور وہ نفاق کی بنیاد پر آنے رہ دی اللہ نے ایسے دارالکفر میں رہنے والوں کے لیے بھی کہا کہ ہاں اگر وہ کون وہ دارالکفر میں رہنے والے اگر وہ تم سے دین کے ماملے میں مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے بوسنیہ چیشنیہ برما کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کہا جا رہے ہیں ایسے ایسے کٹے پسے مجبور مسلمان جب تمہیں بلائیں تو کیا ہے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجی فالیکم نصر تم پر ان کی مدد واجب ہے فرض کہہ دیتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے پاکستان تو سنبھالا نہیں جا رہا ہم کشمیر کو کہا سنبھالیں گے میرے رب نے کہہ دیا کہ اگر دارالکفر میں رہنے والے مسلمان تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو ایسے مسلمانوں کی مدد کے لیے جخات اور ہجرت کرنا علیکم نصر تمہارے اوپر فرض ہے ہاں کسی ایسی قوم کے خلاف میں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں دیکھو کافر تو ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں اگر تم یہ نہیں کروگے اگر تم دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کی تم مدد نہیں کروگے تو پھر زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوں آج وہ کافر اپنی ریاستوں میں رہنے والے مسلمانوں کو کاٹتے ہیں پیستے ہیں مارتے ہیں جلاتے ہیں عذیتوں اور عقوبتوں کا شکار کرتے ہیں امت مسلمہ کو غیرت نہیں آتی ان ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کیلئے نہیں اٹھتے اور پھر یہ ستانے مارنے والے کافروں کی حمدیں حوصلے اور پست ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آکے اسلامی ریاستوں کے مسلمانوں کو ہم ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لئے نکلے ہوتے تو آج وہ جابر ظالم کافر ہماری اسلامی ریاستوں کی دریکشن اور ہماری سمت اور رخ کرتے نظر نہ آتے وہ کشمیر میں خون کی خولی کھیلنے کے بعد ہماری ریاستی سرحدوں کی طرف بڑھنے کی حمد کرتے وہ بوسنیا اور چیشنیا اور برما کے اندر مسلمانوں کو ستانے کے بعد فلسطین کی اندر آگ کی خولی کھیلتے اللہ نے یہی کہہ دیا کہ اگر تم دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد ان کی پکار پر لبیک کہنا تمہارے لئے لازم ہے تمہارے لئے فرض ہے اور اگر تم ان دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو یہ کافر تو ایک دوسرے کی تھالی کے چٹے بٹے ہیں یہ تو دوسرے کی مدد کرتے اور پھر جب یہ مدد کروں گے پھر زمین میں بڑا فتنہ ہوگا اور اس فتنے کا شکار ہے امتِ مسلمہ کہیں تم نہ ہو جاؤ اور آج ہم اس فتنے کا شکار ہے اللہ ہمیں حل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے ہیں وہ ہی دو گروہ اللہ کے پسندیدہ گروہوں کا تذکرہ پھر آ رہا ہے کیونکہ یہی وہ دو گروہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد اور فتح اور نصر شاملی حال ہوئی تھی پہلا گروہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے حجرت کی انہوں نے اللہ کی رامج جیخات کیا یہ پہلا گروہ دوسرا گروہ وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانے دیئے اور جن لوگ نے مدد کی یہ دونوں گروپز کون ہیں یہی وہ مومن ہے سچے تو سچے مومن اور یہاں ایمان کے بعد ٹھکانہ اور مدد اللہ ہمیں اللہ ہمیں یہ سارے ہی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ایمان بھی دے حجرت و جہاد میں بھی اپنا کردار ادا کرنے اور اللہ ٹھکانے پیش کر کے اللہ معاونت پیش کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اللہ یہ پانچوں ایمان کے سچے ایمان کے پیمانے ہمیں اپنے زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اچھا جی یہ پانچ کام کرنے والے دو دھڑے جو ہیں اللہ نے ان کے لئے اپنا اپنا سرٹیفیکٹ دے دیا ہم المومنون حق کا یہی سچے مومن ہے اور ان کو ملے گا کیا سچے مومنوں کو ان کے لئے بکشش ہے و رزق کریم عزت والا رزق اللہ ایمانتہ فرمائے اللہ ان چیزوں کا یقین پختہ ایمان اطاف فرماؤ اور ان چیزوں کا رزق ان قریم کا اللہ خریص بنالے اچھا اب اس وقت تک تو جو لوگ جہاد جنہوں نے ٹھکانہ مدد دے دی لیکن اس کے بعد بھی بوجھ سے لوگ آئے ان پر تبصرہ اب بدر تک تو جو لوگ ایمان لے کر ہجت اور جہاد کرتے رہے یہاں جنہوں نے ٹھکانے اور مدد دی وہ تو سچے مومن اس کے بعد والوں کے لئے کوئی امکان نہیں بعد میں بھی جو آنے والے ہیں وہ بعد میں آ کر بھی اگر ایمان اور جہاد اور ہجت کریں گے تو یہ بھی انہی میں سے ہو جائیں گے ان کا درجہ ان کے ان کا بدلہ ان کے انعامات انہی پہلے والوں جیسے ہوں گے کیا پتہ چل رہا ہے بعد میں آنے والے بعد میں آنے والے درجات اور عجر سے محروم نہیں کیے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی قوانٹیٹی دیکھا کرتے ہیں قوانٹیٹی نہیں قوالٹی دیکھا کرتے ہیں سالوں کی میاد نہیں عمل کی ادائیگی کا خلوص اور اخلاص اور تقوی اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ بعد میں آنے والے کبھی نہ امید نہ ہوا کریں میں آپ کو بس اوقات کہتی ہوں ویسے بھی اس دفعہ تو ہماری کورس کو بھی بعد میں بھی وہاں سے لوگوں نے جوائن کیا وہ پیچھے ہیں ٹیسٹوں میں بھی پیچھے ہیں ترجمے میں بھی پیچھے ہیں پہلے والی بچیاں تیز تیز سنا رہی ہیں تیز تیز گردانے کر رہی ہیں اور بس اوقات نہیں کر رہی الحمدللہ پہلے آنے والے اللہ جلدی بائلے آنے والوں سے بعد میں آنے والے ان سے جلدی گزر جائیں لیکن ویسے بھی بس اوقات آپ یہ کہیں کہ ہم شاید زندگی کے ایک حصے میں بہت دیر میں دین میں داخل ہوتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں قرآن کی محفل میں آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عمل میں عبادات میں علم میں ہم سے بہت آگے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی گزیوی زندگی اتنی زندگی گزار دی اور اتنے لوگ مجھ سے آگے ہیں پھر تو بہت ہی پیچھے رہ گئی تو شیطان ایک ناومیدی ڈالتا ہے مایوسی ڈالتا ہے محفل میں دیکھ جوان بیٹھے ہیں تو اس عمر میں آگئی قرآن سیکھنے کے لیے تو اس عمر میں آگئی اپنا رنگ بدلنے کے لیے تو اس عمر میں آگئی محول بدلنے کے لیے ارے جا جا کہیں اور کام کر تیرا نہیں اب ڈال کرے گی تیرا معاملہ نہیں ہوگا ہاں نہیں نہ امید نہ ہو مایوس نہ ہو بسہ اوقات بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں سے آگے نکل جایا کرتے ہیں کیوں کیونکہ امپورٹنٹ کیا ہے تقوی خلوص اخلاص عیسار اور قربانی ہے اور یاد رکھیں بسہ اوقات بعد میں آنے والوں کو ان کا احساس ندامت اندر سے توڑ دیا کرتا ہے اور دین میں داخل ہونے کے لیے اندر سے ٹوٹنا ہی تو ضروری ہے وہ میں ٹوٹے گی وہ شیطان کا بت اندر ٹوٹے گا وہ پاش پاش ہوگا انا کا بت تب ہی تو دین کا رنگ آئے گا پرانے رنگ ٹوٹیں گے پرانے بت ٹوٹیں گے یاد رکھیں بہت دیر میں آنے والا پہلے والوں کی ندامت پشمانی دکھ اور غم اس کو اندر سے توڑ دیا کرتی کرچی کرچی ہو جاتا ہے اس کا دل اس کا باطن اور پھر یہ ٹوٹا ہوا جب نئے عظم اور ارادے سے اٹھتا ہے تو بسہ اوقات اپنی دین کی عمارت کو پچھلوں سے زیادہ خوبصورت زیادہ طاقتور اور زیادہ بلند بنا لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمیں اپنے رنگ کو بدلنے استقامت سے جمنے کی توفیق دے حضرت ابو حریرہ حضرت خالد بن ولید حضرت اکرمہ بن ابو جہل نمونہ اور مثال ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کب آئے تھے پتہ مکہ میں حضرت خالد بن ولید کا بائے تھے غزوہ خندق کے بعد اور حضرت ابو حریرہ کا بائے تھے غزوہ خابر کے بعد سات عجری میں کہاں حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت عمر کب سے اسلام قبول کر کے کب سے دین قرآن حدیث حفظ کر کے کہاں کہاں پہنچ گئے تھے اتنی دیر میں آنے کے پان بس فستہ بکل خیرات کیا تھا دوڑ لگا دی تھی حضرت ابو حریرہ حدیث کے علم میں سب سے آگے کیا نکل نہیں گئے تھے سب سے زیادہ حدیث کس سے مروی ہیں وہ مکہ کے حجرت کرنے والوں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سات حجری میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے یہ صحابی رسول پہلے آنے والوں سے آگے نکل جاتے کبھی ناومید نہ ہوا کریں شیطان کا ایک حملہ اور اس کا ایک آلہ اور اس کا ایک ہتیار ناومیدی اور مایوسی بھی ہے اور یہ بترین ضرب ہے اس کی لیکن وہ مومن پرکاری نہیں ہوا کرتی کیونکہ مایوسی اور ناومیدی گناہ ہے کفر ہے وہ ناومید نہیں ہوتا وہ نئے عظم نئے حوصلے کے ساتھ حس بی اللہ اللہ مجھے کافی ایس امید کے ساتھ وہ چلتا ہے لہذا ویسے بھی دیکھیں خالد بن ولید بہت سو کے بعد آئے تھے لیکن سیف اللہ خالد بن ولید ہی بنے تھے یا کوئی اور بنا تھا اکرمہ بن ابی جہل کتنوں کے بعد آکے یہ ندامت تھی جنگ یرموک میں ندامت یہاں تھے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی ضرورت ہے جا جا کے شہید ہونے کی تو کوشش نہ کرو آج مجھے مت بعد ہو تو مجھے روک رہے ہو جس نے اتنی جنگیں کر لی اور اتنی دفعہ سپس اللہ آج مجھے نہ روک اپنے دیر میں آنے اس ڈیلے کو میں کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں شاید یہ شہادت میرے گناہ کی پکشش کسر اور بن بھی گئی تھی اس ہی پہلے وانوں سے ضرور آگے نکل جائے گا بس شرطے کے کوشش ہیں خواہش ہیں آرزو ہیں اور فست بکل خیرات کی طلب ہے اللہ نے فرمایا جو لوگ بعد میں الائی حجت کی تمہیں ساتھ مل کے جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی شامل ہیں اور ویسے بھی ان کو تک نہ سمجھو مگر اللہ کی کتاب میں آپ دیکھیں کہ ابھی تک سارے رشتے کون سے بتائے گئے مجاہدوں کے مہاجروں کے انصار کو بار بار ایک دوسرے کا اولیاء باز کہاں گیا لیکن کیا امکان تھا کہ کہیں یہ دین کے رشتے جہادیوں کی اور مجاہد کے رشتے رب نے محبتوں کا پیمانہ بتا دیا کہ تمہاری زندگی میں تمہارے رشتوں تمہارے ناتوں تمہاری محبتوں ہیومن ریلیشنشپ میں تمہاری اول پریفرنس اور پریارٹی تمہارے رحم کے رشتے کھولے جائے رحم کے رشتوں کی اہمیت ایسے رگتا ہے کہ یہ صورت تو جہاد کی صورت یہ صورت تو قتال کی صورت ہے لیکن اس قتال کی صورت کے اول آخر کیا ہے رحم کے رشتوں کی تعلیم ہے بلکل پہلی آیت میں جب پوچھا گیا تھا کہ وہ تم سے مال غنیمت کے بارے پوچھتے تو اللہ نے کیا کہتا مال غنیمت کے بارے میں نہ بورڈر کرو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ پر چھوڑ تو تم کیا کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی اطاعت کرو آپ پس کے جو مال تمہاری رشتے ناتے ہیں ان کی صلی اللہ کرو رحم کے رشتوں کو کریکٹ کرو پہلی آیت میں بھی رحم کے رشتوں اور اپس کے رشتداریوں کا پاس اور آخری آیت میں پھر رحم کے رشتوں کا پاس یاد رکھئے گا کہ جب کوئی بھی شخص دین کے اندر داخل ہوتا ہے قرآن کا طالب بنتا ہے جہاد ہجرت رشتے اور ناتے ہیں یہ بس واقعات آگے نکل جایا کرتے کیوں کیونکہ آپ کو یہ چیز اس چیز کا حساس ہوگا کہ like minds میں انسان ہمیشہ زیادہ enjoy کرتا ہے جہاں پہ سوچ ایک جیسی ہے جہاں پہ پیمانے ایک جیسے ہیں جہاں پہ زندگی کی ترجیحات اور priorities ایک جیسی ہیں وہاں پہ انسان زیادہ at ease ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ relax کرتا ہے وہاں پہ enjoy کرتا ہے اور جہاں پہ آٹیز اور relax ہوتا ہے پھر نانہ کرتے ہوئے ادھر رجحان بھی زیادہ ہوتے بچیاں اپنے میکے میں زیادہ کیوں خوش رہتی ہیں سسرال کے مقابلے میں کیونکہ choices پسند ترجیحات زندگی گزارنے کا طریقہ سب کچھ ایک ہوتا ہے اس لئے نا جب لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں اور ان چیزوں میں ان والو ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ تے ہیں تو پھر وہ لوگ جو قرآن کے زاویے کے مطابق نہیں چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے جن کے زندگیوں کے اندر جخاند ہجرت ان چیزوں کا رنگ نہیں ہے بس اوقات ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بس اوقات انپلیزنٹ اور نہ خوشکوار ہو جاتا ہے اور پھر انسان آہستہ آہستہ ان ریلیشن شپ کو ان رشتوں کو آوائیڈ کرنے لگتا ہے اور امکان کس چیز کا ہو جاتا ہے کہ شاید وہ بہن وہ بھائی وہ پھپی وہ چچا جو ذینی طور پر ہم آہنگ نہیں جو ذینی طور پر ہم خیال نہیں جو ذینی طور پر ان چیزوں کے قائل نہیں کہیں ان کے ساتھ تعلقات اور ان کے ساتھ رشتے نہ کٹ جائیں یاد رکھئے گا رحم کے رشتے حقوق اللہ حقوق عباد ان کو سمجھنا ضروری ہے وہ شخص جو رحم کے رشتے کٹ تا ہے اس کو منٹین کرنا فریضہ دین ہے اس فریضہ دین کو ترک کرنے والا لا یاد قل الجنہ تقات الرحم کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دین کی محبت میں اس تبلیغ اس اشارت کے شوق میں ہمارے اپنے رحم کے رشتے مجروح ہو جائیں کٹ جائیں الگ ہو جائیں اگنور ہو جائیں اس سفر میں اگر ان سے کٹ گئے تو پھر ان کو اس راستے پہ کون لائے گا ان سے متنفر ہونا ان سے الگ ہونا ان سے دور ہونا دین کے دائی کا دین کے مجاخد کا اور دین کے محاجر کا طریقہ نہیں ہے شریعت ان سے جڑنے ان سے ملنے ان کو ساتھ اس سفر میں شامل کرنے کی تاقید کرتی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق دونوں ہی کو مدنظر رکھے اپنی زندگی کو اتدال کے طریقے سے گزارنے کی توفیق کتاب فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ اندکا انتو الوحاب سبحانا اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان رب رب بلعزت اما یسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین